مووی کا سٹارٹ سانہ نامی لڑکی سے ہوتا ہے جو میوزک ایڈیشن دینے کے لیے آئی ہوتی ہے مینجر اس کا سونگ سن کر اسے چیک کر دیتا ہے جب یہ گھر آتی ہے تو اس کے فادر اسے بتاتے ہیں نیکسٹ ویک میوزک فیسٹیول ہونے والا ہے اس بار کافی کراؤڈ آئے گا اس کے رائر ہر سال فیسٹیول اپنے فارم ہاؤس میں کرواتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں اس بار وائل سٹارٹ میں پریڈ ہوگی پھر گریسی نامی آدمی کو دکھایا چاہتا ہے جو میوزک انڈسٹری کا بہت بڑا سٹار ہے رون گریسی کا مینجر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا میوزک آرٹس بھی ہے اور یہ گریسی کے لیے سونگ بھی لکھتا ہے نیکسٹ ڈاک اور گریسی مل کر گانا گاتی ہیں لیکن ڈاک نے گریسی کا گانا چورایا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ میرا سونگ ہے اس سے گریسی کافی ہٹ ہوا تھا اس لیے اس نے ڈاک کو چھوڑ دیا اور یہ دونوں فرنڈ بھی تھے اتنے میں ڈاک اپنے منجر کے ساتھ رون کے آفیس میں آتا ہے ادھر شرائع کی فرنڈ جینی اسے کہتی ہے کہ تم بھی یہاں گانا گاؤ لیکن وہ گانا نہیں گاتی نیکسٹ ڈاک اور گریسی مل کر گانا گائیں رون ان کو بتاتا ہے کہ نیکس ویک سلوہ ڈور میں میوزک فیسٹیول سٹارٹ ہونے والا ہے وہاں تمہاری پپلاریٹی زیادہ ہوگی رون اسے ایگری کر لیتا ہے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے دوسری طرف سلوہ ڈور میں گریسی میوزک پرفارم کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہیں اسے ہوتل کی ڈسیپشن بتاتی ہے کہ کچھ دن تک یہاں ڈاک سٹار آنے والا ہے اس پر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے گریسی رون کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے ڈاک نے کوئی رسپونس نہیں دیا رون کہتا ہے کہ سونگ کا ٹائٹل چاہیے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے گریسی کو کہتا ہے کہ تم کرو تمہارے پاس ایک گولڈن چانس ہے کیونکہ گریسی کو ایک ہٹ سونگ لکھنا تھا وہ بھی فارم ہوف میں آتا ہے وہ وہیں شانہ سے ملتا ہے پھر ان دونوں کے بیچ بات ہوتی ہے جینی انوزمنٹ کرتی ہے تو شانہ سٹیج پر سونگ پرفارم کرنے کے لیے آتی ہے وہیں ایک لیڈی بتاتی ہے یہ فیسٹیول ایک ویگ تک رہے گا گریسی شانہ سے دوبارہ ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے تم نے جو سونگ گایا ہے کافی اچھا تھا تم کافی ٹیلنٹیڈ ہو لیکن شانہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کا مزاق اڑا رہا ہو کتنی دیر میں وہاں پر ڈاک بھی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا بہت کراؤڈ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور وہ اپنی وہ فوٹو دیکھتے ہیں جب دونوں ایک ساتھ گانا گیا کرتے تھے یہ ایک دوسرے سے اپنی میمریز شیئر کرتے ہیں ڈاک نہیں چاہتا تھا کہ گریسی اس کے ساتھ پرفارم کرے کتر شانہ گریسی کو نیٹ پر سرچ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے اس نے کافی سارے سونگ لکھی ہیں پھر شانہ گریسی کو کال کر کے کہتی ہے میں سونگ لکھنے کے لیے اگری ہوں یہ شانہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم ایک سونگ لکھیں گے اور دونوں اسے مل کر گائیں گے وہ اسے یہ بھی پتاتا ہے کہ اچھا میوزک ہے شانہ اپنے ڈاک کیوں گریسی کے بارے میں بتاتی ہے پھر وہ ان کی فیملی سے ملتا ہے پھر یہ سونگ آتی ہے یہ گریسی سے پوچھتی ہے کہ تم نے لاس ٹائم سونگ کب لکھا پھر وہ اسے اپنے لاس لکھے ہوئے سونگ کے بارے میں بتاتا ہے پھر یہ دونوں مل کر گانا گاتی ہیں کیونکہ شانہ کی مدر بھی ایک میوزیشن تھی یہ در شانہ دوبارہ فیسٹیبل میں گانا گاتی ہے اور اپنے ساتھ سٹیج پر گریسی کو بھی گانا گانے کے لیے لاتی ہے اتنے میں وہاں پر ڈاک آتا ہے شانہ اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتی ہے گریسی ان دونوں کا آپس میں انٹرودکشن کرواتا ہے گریسی اسے کہتا ہے کہ ڈاک کو پتا چل گیا ہے کہ ہم دونوں سونگ لکھ رہی ہیں اور ہمیں بہت جد اپنا یہ سونگ کمپلیٹ کر لینا چاہیے وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے ڈاک کے منجر کی اڈیشن کے لیے کال آئی تھی شانہ جب بھی ڈاک کی بات کرتی ہے تو گریسی کو اچھا نہیں لگتا کہ دونوں سونگ لکھتے ہیں اتنے میں ڈاک آتا ہے وہ شانہ سے کہتا ہے کہ تم اپنے فارم کا وزٹ نہیں کرواؤگی پھر وہ اسے فارم ہافت کا وزٹ کروانے کے لیے لیے چاہتی ہے وہیں وہ اس سے گریسی کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ گریسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے میوزیشن بنا دو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے گریسی کا ایک سونگ بہت پسند ہے یہ وہی سونگ ہوتا ہے جو ڈاک نے اس کا چلائیا تھا پر ڈاک کہتا ہے کہ وہ میرا سونگ ہے یہ اسے کہتی ہے کہ اس کے لارکس بہت اچھے تھے یہ اپنے ڈاک کو بتاتی ہے کہ ڈاک نے مجھے سٹیج پر پرفارم کرنے کو کہا ہے اور میں مین سٹیج پر گانا گاؤں گی یہ دونوں باپ بیٹی خوش ہوتے ہیں ادھر گریسی تھوڑا اپسٹ ہوتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ شانہ ڈاک میں انٹرسٹ لے رہی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ صرف اس کی فین ہوتی ہے گریسی شانہ میں انٹرسٹ لیتا ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ ڈاک نے مجھے اپنے ساتھ پرفارم کرنے کو کہا ہے اس پر وہ اسے کہتا ہے تمہیں یہ اپورچنٹی اویل کرنی چاہیے یہ خوش ہوتی ہے کہ یہ ڈاک کے ساتھ سٹیج پر پرفارم کرے گی یہ اسے بہت موٹیویٹ کرتا ہے نیکس ان دونوں نے فیسٹیول میں کافی سٹرال گائے ہوتی ہیں وہیں شانہ کے ڈاڈ آتے ہیں جینی ان سے کہتی ہے آپ کو اپنی بیٹی پر پراؤڈ ہوگا اس پر اس کا ڈاڈ کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی پر ہمیشہ سے پراؤڈ ہے شانہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے میں ڈاک کے ساتھ اچھا پرفارم نہیں کر سکوں گی اس پر اس کی فرنڈ جینی اسے کہتی ہے تم بہت اچھا گاتی ہو اور مجھے امید ہے کہ تم اچھا پرفارم کرو گی کیونکہ یہ زیادہ کراؤڈ سے کنفیوز ہوتی ہے اس پر اس کے ڈاڈ اسے کریج کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ تمہیں جانتے ہیں اس کا ڈاڈ گریسی سے پوچھتا ہے کہ تم فیسٹیول میں کیوں نہیں آئے اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے سونگ لکھنا تھا شانہ کے ڈیٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ گریسی شانہ میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور ڈاک کے آنے کی وجہ سے یہ تھوڑا اپسٹ ہے اس پر وہ اس سے پوچھتا ہے شانہ کو ڈاک کے ساتھ گانا گا کر کیسا فیل ہوگا گریسی کہتا ہے کہ اسے اچھا فیل ہوگا کیونکہ وہ اس کے ساتھ گانا گانے میں خوش تھی وہ گریسی سے کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا شانہ فیسٹیول میں پرفارم کر رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو گریسی کو اپنے پیٹ سے ملواتی ہے یہ اسے بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا سونگ کمپلیٹ کر لیا ہے شانہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے سارے اولڈ سونگ سنے ہیں اور سب ہی بہت اچھے تھے یہ اسے کہتی ہے کہ تم کافی اچھے سنگر ہو پھر شانہ اسے اپنی گیم کے بارے میں بتاتی ہے جو اکثر وہ کھیلا کرتی تھی نیکس یہ دونوں سونگ کی پلیکٹس کرتے ہیں رون گریسی کو کال کر کے پوچھتا ہے شانہ کون ہے وہ ڈک کے ساتھ کیوں پرفارم کر رہی تھی گریسی رون کو بھی اپنے پاس آنے کو کہتا ہے ڈک سٹیج پر پرفارم کرنے کیلئے آتا ہے وہ شانہ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لاتا ہے لیکن وہ آنا نہیں چاہتی ڈک پھر بھی لے آتا ہے دونوں سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں گریسی بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے وہ دیکھ کر واپس باہر آجاتا ہے شانہ اس کے پیچھے آتی ہے وہ اسے سب بتا دیتا ہے وہ اس کے پاس سن کر حیران ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ڈک پر کیس کیوں نہیں کیا اس پر یہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف جاتا مجھے انٹرسٹی میں کام نہیں ملتا کیونکہ یہ بہت بڑا سٹار ہے شانہ اسے کہتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کے ساتھ فیسٹیول میں نہیں جاؤں گی وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گی میں نے ایک نیوزک کمپنی کو یہاں پہ بلایا ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے میرے لئے بلایا ہے گریسی اسے کہتا ہے مجھے تم پسند دو اور میں تم پر ٹرسٹ کرتا ہوں اور تم میں کافی ٹیلنٹ ہے شانہ ڈاک کو اپنا لکھا ہوا سونگ دیتی ہے پھر وہ اس سے لائف اینڈ لاو سونگ کے بارے میں پوچھتی ہے اس پر ڈاک اسے اپنی ساری سٹوری بتاتا ہے کہ یہ سونگ گریسی نے لکھا تھا یہ سونگ مجھے اور سب کو بہت پسند آیا میوزک انٹسٹری کے لوگ چاہتے تھے کہ اس سونگ کو میرا نام دیا جائے اور میں چاہتا تھا کہ میں پریس میں بتاؤں گی یہ سونگ کس کا ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکا اور یہ میری گلتی ہے میں نے اس سے کافی بار سوری بھی کی ہے اور میں نے اسے اس کے پیسے بھی دیئے ہیں مگر اس نے انکار کر دیا لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم بہت اچھے فرنڈ تھے مگر ہم نے اپنے کیریر کے لیے ایسا کیا گریسی شانہ کو بتاتا ہے کہ ڈک سے میری بات ہو گئی ہے اور میں سونگ پر کام کرنا چاہتا ہوں کدر کارل شانہ کو بتاتا ہے کہ ڈک نے پریکٹس کے لیے بلایا ہے لیکن وہ اس سونگ کے لیے اگری نہیں ہوتی وہ گریسی کے لیے اپسٹ تھی اس کی فرنڈ اسے کہتی ہے کہ تمہیں جو اچھا لگتا ہے تمہیں وہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے شانہ سٹیج چھوٹ کر گریسی کے پاس آ چاہتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں ڈک کے ساتھ گھانا گھانا چاہیے مگر وہ اس پر ایگل نہیں ہوتی وہ اسے کہتی ہے کہ اگر میں گھانا گاؤں گی تو تمہارے ساتھ گھونگی یہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایسا فیل ہوتا ہے میرے اور ڈک کے بیچ کچھ چل رہا ہے یہ بات سن کر گریسی اسے کہتا ہے پس جا رہا ہوں یہ شانہ سے کہتا ہے کہ تمہیں میری نہیں ڈک کی ضرورت ہے لیکن شانہ کو گریسی سے پیار ہو گیا تھا جب یہ سٹیج پر آتی ہے تو کارل اسے بتاتا ہے کہ ڈک نے لون کو بلایا ہے شانہ گریسی کو لینے آتی ہے مگر وہ جا چکا ہوتا ہے یہ اس کے لئے لیٹر چھوٹ کر جاتا ہے یہ ڈک کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سیکنڈ چانس دو اگر وہ انکار کر دیتا ہے پھر یہ اسے گریسی کا سونگ دیتی ہے شانہ کا فادر اسے گٹار گفٹ کرتا ہے جو اس کی مومکہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے یہ سٹیج پر جاتی ہے گریسی بھی واپس آ جاتا ہے کیونکہ رون نہیں جاتا تھا اس کے سونگ کو ڈک گائے وہ چاہتا تھا گریسی اپنے سونگ کو کت گائے ڈک گریسی کو گٹار دیتا ہے وہ خود بھی سٹیج پر آتا ہے ادھر شانہ اور گریسی کو سٹیج پر بہت اچھا پرفرم کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ یوں موی کے انٹ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کریں